بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ نیو ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر دیجئے نوویل اچھا لگے تو پلیس لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو نوویل کیسا لگا کتنا بولتے ہیں آپ اس کی تبی ہوئی آواز پر اس لحان ہولے سے ہس یا نوازش اب یہ اجازت جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک بیچ ہوئی نہیں اس نے اپنا چہرہ دور کرتے ہوئے اسے مو چڑھایا مجھ سے کیوں چھپایا سب میں اتنا پریشان ہو گئی تھی ناز سے اس کے کالر کو چھوٹے ہوئے شکوا گیا تم کا پریشان نہیں ہوتی اس پر اپنے دوسرے بازو کو بھی اس کی کمر میں ڈال کر اس لحان نے گریفت اور مضبوط کر لی جب آپ نورمل ہوتے ہیں آروشہ نے شرارت کی تھی اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹیک دی آروشہ کا چمکتا چہرہ گہری آنکھوں سے اسے لی تھی کوئی بات نہیں سب بیٹروم میں ہیں اور تم اب میرا مو میٹھا کرواؤ اپنے بھائی کے شادی کی خوشی میں اس لحان نے چہرہ اٹھا کر مائنی خیزی سے اسے دیکھا مو میٹھا کرواؤں مجھے بتایا تک نہیں تھا میرا خون جلایا میری فریاد پر بھی بس بے پروائی دکھائی میں روتی رہی سب کہتی رہی مگر آپ نے ڈھنگ سے بتانا لازم نہ سمجھا تھا وہ اس لحان کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھے اس سے اپنے چہرے کو دور کرتی ناراض کی چتا رہی تھی اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا بہت زبان چلی ہے آج تمہاری اپنے تمہاری زبان کو واقعی کتر دوں گا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس نادان لڑکی نے میرے بیٹے کو اپنی محبت میں گرفتار تو کر لیا اپنے روم سے نکلتی ماجی نے اسلحان کو آروشہ کو گوت میں اٹھا کر کیچن سے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھ کر اللہ کا شکر کرتی اور دل سے مسکراتی ہوئی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی بیٹے کو نارمل ہوتے دیکھ کر وہ کتنا خوش تھی وہی جانتی دیکھ کر وہ آروشہ کو نرمی سے اپنے بازوں سے آزاد کر اٹھ کر بیٹھا تھا ضروری ہی بات تھی کہ رات کے اس وقت فیضان نے کال کی تھی ہاں بولو فیضان کیا بات ہے کان سے موبائل لگاتے ہوئے وہ اب سنجیتہ تھا سوری سر آپ کو اس وقت ڈسٹرپ کیا وہ در سے معزت کی گئی اب تو کر چکے اب بولو اسلحان ایک نظر شہرے پر تکیا رکھے آروشہ کو دیکھ کر اسی سنجیت کی سے بولا تھا سر بات ہی خاص تھی اسی لئے اگین سوری وہ پھر بھی شرمندہ تھا اب بول بھی چکو یار وہ جھنجلایا آروشہ نے ذرا سا تکیا ہٹا کر اسلحان کو دیکھا سر وہ ویڈیو مل گئی ہوتل والی گوڈ جاب فیضان اتنی اچھی نیوز سن کر اسلحان کا بگڑا موٹ پھر سے خوشکا گئی شکریہ سر آپ صبح آ کر دیکھ لیجئے نہیں میں ابھی آ رہا ہوں تمہارے فلیٹ پر ٹھیک وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا ساتھی اسے بھی اٹھا کر بٹھا دیا کال کٹ کر کے اس نے موبائل سائٹ ٹیبل پہ رکھا اور اپنی شرٹ کے کھلے بٹن بند کرنے لگا آپ اس وقت کہا جا رہے ہیں دل ہی دل میں اس نے کال والے کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بچا لیا مگر تجسس تھا اسی لئے پوچھ بھی لیا شکر بھی کر رہی ہو اور پوچھ بھی رہی ہو وہ اسلحان تھا اس کے چہرے پر شایہ اتنان کیسے نہ پڑھ لیتا شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس نے عروشہ کے سرکھی چھلکاتے چہرے کی طرف دیکھا عروشہ نے برات چھوڑ کر کام پر جائے اوف اس کی باتیں عروشہ کو اس کے سامنے بیٹھے رہنا بڑا مشکل لگا وہ بیٹھ سے اترنے ہی لگی تھی کہ اسلحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا کہاں جا رہی ہو میں جا رہا کہتے ہوئے روم سے نکل گیا تو عروشہ نے جین کا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی اسلحان اب روم میں نہیں تھا مگر اس کے مسہور کرنے والی خوشبو روم میں ہی کیا اس کے سرابے میں بھی بس گئی تھی عروشہ گھیری سانسے لے کر اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار کر وہ بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی ہاتھوں میں ریڈ مشروب ملیے وہ لگتار پل میں تیڑتے اس وجود پر نظر رکھے ہوئے اس وجود کی خوبصورتی میں نہیں بلکہ کہیں اور ہی گھوم تھے ان کے ذہن میں اس وقت بس ایک ہی خیال گھوم رہا تھا کہ اب وہ آئندہ ایسا کیا کرے کہ نہ اس سے انہیں نقصان ہو نہ ان کی بیٹی کو گھونڈ گھونڈ مشروب اپنے گلے میں اتارتے ہوئے وہ بس اپنے بنائی گئے پلان کے بارے میں سوچ رہے تھے پانیا پانی میں اکیلے تیرتے تیرتے اب تھک گئی تھی مگر اسلحان میر نے تو ان کی بازی ہی پلٹ دی تھی وہ تو اس کی بہن کو اپنے چنگل میں پھسانا چاہتے تھے نہ اس کی بہن ملی نہ اسلحان میر کو جھکا پائے اٹھا وہ ان کی بیٹی کو ہی ان سے چھین کر انہیں بری طرح سے شکست دی چکا تھا جانے شکست دی چکا تھا یا وہ خود شکست کھانا چاہتے تھے شاہ نواز خان نے ایک گہری سانس لے کر پھر سے اپنا خالی ہو چکا گلاس بھرنا شروع کیا تو میں اسلحان میر یاد آتا ہے انہوں نے اچانک سے آنیا کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ لیا آنیا کا رنگ تبلیل سا ہو گیا اس کے دل سے ایک سرد آنی کلی اسے اسلحان میر کا ہاتھ سے نکل جانا اب بھی افسوس موقع کر دیتا تھا وہ ایک ایسا مرد تھا جس کی بات سب سے جدا تھی وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اسلحان اسے تلاق دے وہ تو چاہتی تھی جیسے سب پہلے سے چلتا تھا ویسے ہی چلتا رہے اور وہ اسلحان کو بھی بحقوف بناتی رہے مگر اس پار تقدیر نے ایسا وار مارا کہ آنیا کے ہاتھ سے اسلحان میر جیسا ہیرہ نکل گیا جس کا اسے بری طرح سے پشتاوا ہو رہا تھا شانواز خان کے پاس کیا تھا ایک اچھی شکل کے سیوہ اوپر سے اس کی آیاشیا حالانکہ وہ بھی شانواز جیسی ہی تھی مگر پہلے اس کے پاس اسلحان میر تھا لگتا ہے تمہیں بہت یاد آ رہا ہے شانواز خان لگتار اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے تنسیہ مسکرائے آنیا نے ایک دم سے چونک کر سنبھل کر کچھ کہنا چاہا کہ شانواز خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے کوئی جھوٹ بولنے سے روب دیا مجھے تمہاری جھوٹی وضاحت نہیں جائیے مجھے معلوم ہے تم اسے یاد کر رہی ہو ہم دونوں کو احساس ہو چکا ہے اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتے اس لئے مجھ سے کوئی لگاوٹ جدانے کی ضرورت نہیں شانواز خان اپنے ہاتھ میں لیا ہوا گلاس گھماتے ہوئے آنیا کے پل پل رنگ بدلتے چہرے کو دیکھے جا رہے تھے آنیا سے اپنی صفائی میں کچھ کہا نہیں گیا اس لحان میر کو دوبارہ حاصل کرنا چاہو گی آنی ان کی ایک دم سے کہنے پر آنیا نے کچھ نہیں سمجھتے ہوئے چونک کر انہیں دیکھا میں کیسے وہ آنیا کو سمجھ نہیں آیا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں ہاں یا نہ شانواز خان کے قدی انداز پر آنیا کا دل خوشی سے اچھل پڑا ہاں شانواز خان سر لڑپ کر مزاق اڑاتی ہسی مجھے تم سے یہی امید تھی آنیا تم کسی کے بھی ساتھ باوفا نہیں ہو سکتی تم جیسی عورتیں ان کی حکارت بھری نگائے ہیں آنیا نے دانت پیس لیے خود کے بارے میں کیا خیالیں شانواز خان ان کے تنس سے کہنے پر انہوں نے ایک ایک کہہ لگایا آنیا کوئی اگرم سے وہ انسان پاگل سا لگا تھا وہ ہستے ہوئے اسے دیکھے جا رہا تھا یہ تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو مجھ جیسے حیوان صفت مردوں کو انہیں اپنی طرف راغب کر کے ان کی حوث کو اور بھی بڑھاوا دیتی ہیں تم جیسی نہ ہو تو شاید کوئی شانواز خان پیدا ہی نہ ہو مگر وہ پھر سے زہر بھری ہسی ہس کر سر جھڑک کر سیدھے ہو گئے تمہیں اسلاحان میر چاہیے تو میں پہنچاؤں گا تمہیں اس تک اب آگے تمہاری قسمت شکست کھاتی ہو یا جیت جاتی ہو میں بھی تو دیکھوں آنیا جیسی عورتیں اسلاحان میر جیسے مردوں کو زیر کر سکتی ہیں یا نہیں ان کے مزاق اڑانے والے لہجے پر آنیا نے غرور سے اپنے بال جھٹکے تم نے ابھی آنیا فہد میر کو جانا نہیں شانواز خان وہ جو تھان وہ کسی بھی حد سے گزر کر پا کر رہتی ہے پا کر رہتی ہے وہ غرور سے مسکرائی اپنی آنکھوں میں وہی چمک لے کر شانواز خان کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی میں بھی دیکھ لیتا ہوں مجھے بس اسلاحان میر کی ہار چاہیے چاہے وہ تمہارے ذریعے پوری ہو یا میں خود اپنے پلان پر عمل کروں مجھے اپنی بیٹی کی سیفٹی چاہیے وہ اس بار سنجیدگی سے کہہ کر اپنا گلاس رکھ کر کھڑے ہو گئے ویسے تمہارا یہ غرور حشم بھی تو توڑ چکا ہے جب وہ ایک بچے جیسا لڑکا تمہیں ہارا چکا ہے اسلاحان میر کو تم کیسے ہاراؤگی ڈارلنگ وہ ہنٹو پر دل جلا دینے والی مسکرائی سے اسے آنکھ مار کر وہاں سے اڑ گیا اس بار آنیا کا کھیل چدا ہوگا شانواز خان اس حشم کو بھی دیکھ لوں گی بہت تڑپایا ہے اس نے آنیا کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کسی پاک عورت کو اس سے گھن آ جاتی اپنی تمام خوبصورتی کے باوجود وہ اس وقت مکروح ترین عورت لگ رہی تھی اسلاحان میر نے دوبارہ بنگ لے کے اندر قدم رکھا تو صبح کی ازان کا وقت ہونے والا تھا اس کے عصاب جیسے برداشت کرتے گردے اب چڑھ سے رہے تھے پیشانی مسلتے ہوئے وہ سر میں ہو رہے درد کے دھماکوں کو کچھ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ بجائے اپنے بیٹروم میں جانے کے وہی لاؤنج کے سوفے پر گرسا گیا ہاتھ میں لی ہوئی کیس اور موبائل ٹیبل پر پھینک کر وہ سیدھے سے وہ سوفے پر سیدھا ہو کر لیڑ گیا چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں ان دونوں کی باتیں ہی گنج رہی تھی اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آج ہی جا کر ان دونوں کا قصہ تمام کر دیں مگر ایسے کیسے تم دونوں کو جب تک تڑپ تڑپ کر موت کی بھیق مانگتے نہ دیکھ لوں اسلاحان میر کو چین نہیں آنے والا برف سی کاردار آواز میں کہہ کر اس نے پھر سے اپنی پیشانی ملی کیشن کی طرف جاتے ہوئے ماجی نے سوفے کی طرف دیکھا وہاں سوفے سے باہر نکلتے جوتوں میں کیت پاؤں دیکھ کر انہیں اسلاحان کا گمان ہوا تھا تو وہ تیزی سے سوفے تک آئی تھی انہوں نے حیرت سے سوفے پر چت لیٹے اسلاحان کو دیکھا ابھی تک وہ اسی لباس میں جوتوں سمیت آنکھیں بن کیے اپنی پیشانی مسل رہا تھا ماجی کو اب آروشہ پر بے حساب غصہ آیا تھا یعنی حد ہو گئی شوہر کو بیٹروم سے ہی باہر نکال دیا کیچن سے دونوں کو جاتے دیکھ کر انہیں شدید غلط فہمی ہوئی تھی اسلاحان کو کسی کی نظروں کا احساس ہوا تو اس نے پڑ سے آنکھیں کھول دی اپنے سامنے کچھ غصے کچھ افسوس بھری نگاہوں سے خود کو گھور دی ماجی کو دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا آپ کچھ چاہیے تھا کیا ماں وہ زبرستی مسکرا کر ان سے پوچھنے لگا تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہاری بیوی کہاں ہے ضرور مزر سے پھیل کر گھوڑے گھدے بیچ کر سو رہی ہوگی ان کے تبکر کہنے پر اسلاحان نے اپنے کان کی لو مس لی اب انہیں کیا بتائی کہ وہ خود اسے سونے کا کہہ کر چلا گیا تھا اسلاحان مجھے تم پر حیرت ہوتی ہے ایک بیوی کو ڈھیل دے کر تم نے نتیجہ بھکتا تھا دوسری کو تو اس سے بھی زیادہ سر چڑھایا ہوا ہے ماں وہ اور بھی کچھ کہتی کہ اسلاحان نے سکتی سے ٹوک دیا ماں جی چپسی ہو گئی پلیز ماں آروشہ کو اس عورت سے کمپیر مت کریں وہ معصوم ہیں پاک ہیں اسے اس عورت کی طرح سمجھ کر آپ میری توہین کر رہی ہیں اسلاحان کی سر آواز پر انہیں خود احساس ہوا کہ وہ غلط بول گئی ہیں میرا یہ مطلب نئیتہ محبت سے کہتے ہوئے وہ اسلاحان کے پاس ہی بیٹھ دیں پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولنا شروع ہوئی تھی میں خود آروشہ کو اچھے سے جانتی ہوں محبت اور وفا کی مورتی ہے ایسی عورت تو خدا کی طرف سے نیک مردوں کے لئے نام ہوتی ہے تو میں تو اللہ نے شاید تمہاری آزمائشوں کے بعد بطور توفہ عطا کیا ہے ہمیشہ اس کی قدر کرنا اسے بے انتہا محبت کرنا اگر آروشہ کے موزے اتنی تعریف سن لیتی تو ضرور بہوش ہو جاتی اسلاحان سوچ کر مسکرانے پر وہ دل میں خوش ہوئی مگر اوپر سے انہوں نے مو بنا لیا ساری محبت ایک طرف کرتے ہوئے وہ پھر سے ساسوں کی طرح بیٹے سے بولی سب خوبیاں ایک طرف زبان بھوچلتی ہے اس کی کوئی اکل کوئی سمجھ ہے ہی نہیں بس پٹ پٹ بولنا شروع اور کچھ نہیں تو کھاتی ہی رہتی ہے اوپر سے شوہر کا تو کوئی کام اوپر سے شوہر کا تو کوئی خیال نہیں ہے اور میں دیکھ رہی ہوں گے تم اسے کچھ زیادہ بچی سمجھ کر ڈیل دیے جا رہے ہو اب جو وہ پکی سانس بن کر انہوں نے شکایتیں کی تو اسلاحان کو ہسنے پر مجبور کر دیا وہ سر جھکا کر بے تہاشا ہس رہا تھا اور ماں جی خوشی سے نحال ہو گئی اس پاگل لڑکی نے ان کے بیٹے کو دل سے ہسنا سکھا دیا تھا بس اسی لئے یہی تمہاری نرمی ہر پچکانہ بات پر ہس دیتے ہو اسی لئے وہ سر چڑی ہے یہ وقت ہے اور تم یہاں پڑے ہو وہ مسنوعی خفگی سے اسلاحان کو دیکھ رہی تھی ماں مجھے کوئی کام تھا اس لئے میں باہر گیا ہوا تھا ابھی آیا ہوں بیٹرون میں جانے کے بجائے یہی لیٹ گیا بس اور کچھ نہیں اسلاحان نے ان کا ہاتھ تھام کر یہاں لیٹنے کی وجہ بتا کر ان کی غلط فہمی دور کر دی اسلاحان ایسا کون سا کام تھا کہ تم رات کے اس وقت گھر آئے ہو انہیں دوسری فکر نے ستایا جی بہت ضروری تھا اسی لئے لانا پڑا آپ سوئی کیوں نہیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی اس نے چھٹ سے موضوع بدل کر پوچھا سوئی تھی بس آنکھ کھل گئی آج ہی تو سکون کی نین سوئی تھی کچھ دیر پہلے والا منصر یاد کر کے وہ مسکرائی جب اسلاحان اور آروشہ کو کچھن سے بیٹرون میں جاتے دیکھا تھا ہم ہانیا کی خوشی سے آپ خوش ہے نا اسلاحان نے مسکرا کر کہا ہاں بیٹی کا فرض ادا ہو گیا ہشم بہت اچھا لڑکا ہے تمیزدار سوچ سمجھ کر بولنے والا پتہ نہیں یہ لڑکی کس پر پڑ گئی وہ پھر سے وہیں پہنچی مگر آپ ہانیا کے نکا کے بارے میں کسی کو بتائیے گا نہیں اسلاحان نے سنجید کی سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا پتہ نہیں تم کیا سوچے ہو مگر مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے وہ جاننا چاہتی تھی مگر اسلاحان کے انداز بتانے والے نہیں لگ رہے تھے اس لئے بس اتنا ہی کہہ کر اسے مطمئن کر دیا ٹھینکس ماں آپ کے اعتبار کا وہ دل سے مسکرایا تھا اس کی باتوں سے وہ پرسکون ہو چکا تھا اچھا اب جاؤ شاباش نماز پڑھ کر سو جاؤ اس کے آرام کے خیال سے وہ اس کا شانہ تھپک کر اٹھ گئی تو اسلاحان بھی عطاعت میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا اسلاحان اپنا موبائل اور کیز وہاں سے اٹھا ہی رہا تھا کہ ماں جی نے پکارا جی وہ موبائل اور کیز لے کر سیدھا ہو کر ان کی طرف مڑا اسلاحان مجھے اب اپنا پوتا دیکھنا ہے ان کی پرانی فرمائش اب وہ کیا بولتا ابھی تو پوتے کی ماں ہی خود بچی بنی ہے وہ بس مسکرا کر سر ہلا کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا بیڈروم کا دور دھیرے سے کھول کر اندر آتے ہوئے اس نے دھیرے سے ہی لوگ کیا تھا ایک نظر خواب خربوش کے مزے لی تھی پوتے کی ماں پر ڈال کر اسلاحان نے گہری سانس بھری بیٹھ کے بیچوں بیچ وہ اندے موس ہوتی اسلاحان کی عام سے بخبر تھی اور اسے بخبر ہی رنا تھا کہ کیونکہ آروشہ کی نین میں کوئی بھی چیز خلل پیدا نہیں کر سکتی تھی ماں بس دعا کریں آپ کے پوتے کی ماں بچی سے بڑی ہو جائے انچی آواز میں بڑھ بڑھا کر وہ ہاتھ میں پکڑا موبائل اور کیس سائٹ ٹیبل پر رکھ کر وہ آستین کے کف کھول تھا ڈریسنگ روم میں چلا آیا جب تک اس نے لباس تبدیل کر کے وضو کیا ازان شروع ہو چکی تھی اسلاحان نے باہر آ کر پہلے نماز عدا کی پھر دعا کرتے ہوئے وہ بیٹھ تک آ گیا یوں تو وہ نماز کے بعد سوتا نہیں تھا مگر چونکے رات بھر جاگا تھا اور سربھاری ہو رہا تھا اسی لیے کچھ گھنٹوں کی نین بھر لیا آروشہ نے نین میں ہی اس کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈال لیے تو اسلاحان نے سکون سے اسے خود میں سمیٹ کر آنکھیں بند کر لی کچھ ہی لمحوں میں وہ بھی بے خبر سا ہو گیا آنکھوں کو آہستہ سے کھولتے ہوئے اس نے سوتے ہوئے اسلاحان کو دیکھا اپنے آپ کو اسلاحان کی باہوں میں قید پا کر آروشہ کے چہرے پر شرمیلی سیم سکراہٹ تیر گئی رات اس کے راتیں بلکل نیک نہیں تھے اگر وہ کال نہ آتی تو آروشہ سوچ کر شکر کر دی بہت آہستہ سے اسلاحان کا بازو اپنے کمر سے ہٹانے لگی کافی وقت کے بعد اس نے کمر پر سے اس کا بازو ہٹا کر گہری سانس لی اسلاحان بخبری میں ہی سیدھا ہو کر لیڑ گیا ویسے وہ اتنی بخبر نین سوتا تو نہیں تھا مگر ابھی جلدی ہی سویا تھا اور دل و دماغ جو بری طرح سے تھکے ہوئے تھے اس کی وجہ سے وہ بخبر تھا لگتا ہے رات بہت دیر سے آئے ورنہ اسلاحان اس وقت سوتی تو نہیں طبیعت تو خراب نہیں وہ سب سوچتی گھبرا کر اس کی پہشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کرنے لگی اس کی پہشانی اس کی سر پہشانی محسوس کر کے آروشہ نے سکون کا سانس لیا پہلی بار ایسا بخبر سویا ہوا تھا کہ وہ آرام سے اس کے سارے ناکوش چھو سکتی تھی ورنہ اب تک تو اپنی تمام حسرت حسرتوں کے باوجود بھی وہ اسے چھوٹی ڈرتی تھی اس کی پہشانی اسی چوڑی پہشانی اس کی بھویں بڑی بڑی سہر خونکتے آنکھیں جو ابھی بنتی ہیں اور ان پر سایا فگن پل کے اٹھی ہوئی کھڑی محرور سی ناک اس کے گال پھر اسلاحان پر بہر جمتی تراشی ہوئی داڑی وہ بے خود سی اس کے چہرے پر اپنی انگلی پھیڑتی ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہی تھی اور پھر آروشہ کی آروشہ کی اونگلی ان خوبصورت کٹ والے بھرے بھرے ہونٹو کا ٹھہر سی گئی لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے ہونٹو پر زوردار چیف نکلی تھی اپنی اونگلی پر اسلاحان کے دانتوں کو گڑتے محسوس کر کے کہ تمہاری سزا سوتے میں مجھے ڈسٹف کرنے کی اسلاحان نین بھرے آنکھیں کھول کر اس کے اونگلی اپنے دانتوں کی بیچ سے آزاد کر چکا تھا کبھی نہیں سزر سکتے آپ اپنی اونگلی سے لاتے ہوئے وہ غصہ سے گھورتی بیٹھ سے ہی ادھر گئی اتنی زور سے اسلاحان نے اونگلی کارٹی تھی جتنی زور دار اس کی چیخ نکلی تھی اصل میں وہ اسلاحان کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر ڈر گئی تھی آجاؤ مرہم رک دو آدھی کھولی آدھی بند ہوتی آنکھوں سے اپنی اونگلی کا معاینہ کرتی آروشہ سے بڑے پیار سے کہا مرم رک دو وہ جل کر اس کی نکل کرتی احتیاط کے طور پر دور ہی ہٹ گئی تم نے ہی تو ڈسٹرپ کیا تھا نا میرا کیا قصور وہ ماسم بن کر بولتا اب اوندے مو ہو چکا تھا ساتھ ہی پاس پڑا دوسرا تکیا اٹھا کر چہرے پر رکھ لیا اسلاحان کو نین بہت زیادہ آ رہی تھی وہ تو سوتا ہی رہی تا مگر آروشہ کے چھونے سے پیدار ہوا تھا جلات کہیں کہ اتنی بوری طرح سے ڈرا دیا مجھے وہ اب بھی جلی بھونی سی اسلاحان کو دیکھتے ہوئے بڑھوڑائی اٹھ کر بتاؤں میں کتنا جلات ہوں اس کی بڑھوڑاحت سنتے ہوئے تکی کے اندر سے آواز آئی اور آروشہ اپنا مو بند کر کی تیزی سے آشو میں گھس گئی کیا بات ہے یہ لگتا ہے دولن رانی کو رات پر میرے بھائی کی یاد آئی ہے لاؤنج میں بیٹھی ہانیا کے پاس گھس کر بیٹھتے ہوئے آروشہ نے ہانیا کے گلابی ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر چھیڑا تھا آشو بکواس مت کرو ورنہ میں بھی نن بن جاؤں گی تیری ہانیا اپنا سارا درد چھپاتی اس کی پشت پر ایک لگاتی ہوئی تو ہمیشہ میری بیسٹی رہے گی ویسے ہی میں بھی کہہ رہی ہوں میری بیسٹی ہی بنی رہنا نن بن نہیں وہ انگلی اٹھا کر کہتی اس سے خفہ نظر سے دیکھتی بولی آروشہ زور سے ہنس دی تھی اچھا میری جان نہیں ہوں میں تیری نند وہانیا کے گلے میں جھول کر شرارت سے بولی بڑ بس اتنا بتا دے تجھے میسیس ہشم بند کر کیسا لگ رہا ہے اس کے شانے پر جھولتے ہو وہانیا کی آنکھوں میں جھک کر دیکھتی شریر ہوئی بہت اچھا لگ رہا ہے اب دل نے دھڑکنا شروع کیا ہے پتہ ہے آشو میں مر رہی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ ہشم کے علاوہ کوئی اور میرا محرم بن رہا ہے مگر جب اس کا نام سنانا میں بتا نہیں سکتی مجھے کیسا محسوس ہوا وہ تو شروع سے رازار تھی اس کی سہلی وہ اس سے اپنی ساری فلم شیئر کرتی آنکھوں میں انوکی سی چمک لیے بولی تھی سب تمہارے لالا کی کارستانی یہ پتہ ہیں ان کی وجہ سے میں نے کل کیا کیا وہ شروع سے آخر تک ساری تفصیلوں سے بتا رہی تھی اور ہانیا کا حساس کے برا حال ہو رہا تھا یہ نہیں بتایا کہ میرا بیٹا لاؤنج میں لیٹا تھا اور مہارانی بیٹروم میں پھیل کر سو رہی تھی ایک تو جب بھی وہ گلہ پھاڑ کر بھی ان کی بات پر آروشہ جو جوش جوش میں سب ہانیا کو بتا رہی تھی اس کی زبان کو بریک لگ گئے اور ہانیا کی حسی میں چپ کیوں ہو گئی اور بتاؤ ما جی ان دونوں کو گھرتی تنزیاں بولی جی مجھے کیا پتا تھا کہ اسلان صاحب لاؤنج میں تھے کال سن کر تو باہر جانے کا بولی تھی ہرشہ نے ہولے سے بولتے ہوئے آرام سے گوت میں پڑا دوبتہ شانوں پر پھیل آیا کہیں اسی پر نہ بول دیں کہ دوبتہ لینے کی بھی تمیز نہیں ہاں تو تمہیں جاگنا چاہیے تھا تو یار پتہ رہنا چاہیے تھا کہ وہ کب آیا کب گیا وہ اس بار ذرا سا نرم ہو کر سمجھاتے ہو اسے دیکھ رہی تھی اللہ ماجی اتنے زور کی نیند آ رہی تھی اور یہ تو خود بول کر گئے تھے سو جاؤ تو میں سو گئی وہ نرم ہوئی تو اور آروشہ جو جوش میں شروع ہو گئی ہانیا نے اپنی مسکاہت دبائی میرا دل کہتا ہے اپنا سر پیٹوں یا تمہارا کیسے ندان لڑکی ہو انہوں نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا دیکھو آروشہ اب بس بہت ہو گیا اس مہینے کو تم 18 کی پوری ہو جاؤ گی تمہاری عمر میں تو ہمارے زمانے میں دو چار بچوں کی ماں بن جاتی تھی تمہارا تو لڑکپن ہی ختم نہیں ہو رہا انہوں نے آروشہ کو جھاڑی دیا دو یا چار آروشہ کا تو موہ ہی کھل گیا ماں جی اگر چار تو ماں جی کے تو ظلم ہے اور اگر دو دو بھی بہت زیادہ ہے کوئی ایسا کرتا ہے کیا ہانی تو بتا یعنی 18 سال میں دو چار بچے اللہ تو پھر آگے چل کر کتنے ہو جائیں گے اس نے پاس پہ تھی تاجب کرتی ہانیہ کا کاندہ پکڑ کر زور سے ہلایا دس بارہ نہیں سال میں چار تو دس سال میں اٹھ تین میں بارہ شاید سو تک ہو جائیں ہانی میں ہانی بھی حیرانی سے انگلی پر جوڑ رہی تھی کہ کتنے بچے ہو سکتے ہیں سو بچے ہائے اللہ نہیں نہیں ماں جی ایسا ظلم اور آپ چاہتی ہیں اتنے بچے میرے اللہ توبہ ہانی میری جگہ تم پیدا کر لینا اتنے بچے میں اس میں آرام سے پان لوں گی آروشہ بھوگلا کر اب ہانیا سلسلہ کرنے لگی مجھے پھا کر سمجھائے گیا تم ہی کو مبارک ہو لیکن ماں کتنے اچھے لگیں گے نا ٹھے سارے بچے میں سب کی بھوپو ہانی ایک بار کی ناراض کی سے کہہ دی پھر خوشی سے چاہ کی اور میرے جوتے بھی کھانا بھوپو آروشہ نے اس کی گردن دو پوچھ کر دو چار چمات لگا دیئے چپ ایک دم چپ اس سے پہلے ہانیا بھی جوابی کاروائی کر دی ان کی اوٹ پڑھانگ باتیں سن سن کر ماں جی کا خون کھول اٹھا وہ غصے سے دونوں پر چل آئی وہ دونوں فوراں سیدھی ہوئی اچھی بچیوں کی طرح بیٹھ گئی مجھے تم دونوں نے پاگل سمجھائے اللہ کے ایسی عقل سے پیدا لڑکیاں ہی یہ آروشہ اور حانی آئندہ ایسی بک بک سنینا تو زبان کو تر دوں گی کوئی لحاظ ہی نہیں بڑے چھوٹے کا انہوں نے اچھے سے دونوں کو ڈانٹا تھا خود تو سارے لحاظ بھلا کر مجھے سمجھایا کرتی ہیں اس کا کیا وہ جھکر حانیہ سے سرگوشی میں بولی حانیہ نے بڑے زور اس کے بازوں میں جھٹکی کھاتی وہ بل بلا کر دور ہٹی ماں ہوں تم دونوں کی اسی لئے سمجھاتی ہوں اس لحان بھی مرد اور مرد کو محبت کے ساتھ اولاد سے بھی باندھا جاتا ہے اسی لئے سمجھاتی ہوں نادانی چھوڑ کر اپریکٹیکل زندگی میں قدم رکھ لو آیا سمجھ میں آگئی انہوں نے اس پر آروشہ کو سر پکڑ کر ہلا دیا جی سمجھ گئی وہ زور سر ہلا گئی کیا سمجھیں انہوں نے داد پیسے یہی کہ اولاد مرد کو رستی سے بانتی ہے اور پھر وہ رستی تڑھوا کر بھاگے گا نہیں اور پھر مگر ماں جی مرد کیا جانور ہوتا ہے جو رستی سے باندھا جائے وہ بھی تو انسان کا بچہ ہوتا ہے باننے کی کیا ضرورت ہے ازادی دینے میں کیا حرج ہے محبت اگر ہوگی تو ہمیشہ آپ سے محبت کرے گا اگر محبت ہی نہیں تو پھر اس کے باندھ کر رکھنے کا کیا فائدہ ہاں روشہ نے اپنی طرف سے بڑا اچھا فلسفہ بیان کیا تھا مگر ماں جی کو پتنگے ہی لگ گئے میں تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ہستا بولتا خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور تم مجھے بیٹھ کر سکرات بکرات کی جانشین بند کر فلسفہ سکھا رہی ہو آج سچ میں تمہاری زبان نہ کٹ لی تو میں بیٹھ پھاری ساس نہیں انہیں اپنی اتنی اچھی بات پر بھڑکتے دیکھ بھاگ جانے میں ہی بھلائی لگی تھی وہ اپنا دوٹا سمالدی سر پر پہر رکھ کر بھاگی تھی میرے لئے یہی بہو رہ گئی تھی وہ اپنا سر پکڑ کر اس کو وہیں چھوڑ تھی وہیں چھوڑی جگہ پر بیٹھ گئی تھی آشو بہت معصوم ہے نا ماں ہانیہ کی محبت امڑی معصوم کی بچی بھاگو تم بھی یہاں سے ورنہ تمہاری بھی خبر لیتی ہوں میں وہ بری طرح سے بھڑکی تو ہانیہ بھی جلدی سے اس کے طرف بھاگی تھی جدر آروشہ بھاگی تھی اسلام چہرے پر سخت آسر لیے اپنی کار سے نیچے اترا تھا آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے اس نے ہاسپرل کا نام پڑھا یہی ہاسپرل ماں اور چاہتی نے بولا تھا ہاسپرل کی شاہرہ پر تیزتے چلتے ہوئے اس کے اندر کیا چل رہا تھا اس لہان میر کے چہرے سے پتا لگانا بہت مشکل تھا اس وقت وہ سپارٹ چہرے کے ساتھ ہاسپرل کے اندر داخل ہوا تھا ریسپشن پر بیٹھی لڑکی سے ایڈمیٹ ہونے والے پیشنٹ کا نام پوچھ کر وہ مضبوط قدموں سے ادھر ہی بڑھا تھا جہاں وہ مریض اس وقت تھی تھا آگے بڑھتے ہوئے لمبے اورڑور میں ہی اسے ماں جی اور چاہتی مل گئی تھی اسے دیکھتے ہی ماں جی لپک کر اس کے پاس پہنچی اس لہان کچھ بولتے بولتے وہ چھپ ہو گئی اب وہ کیا بولیں اس لہان نے بس ایک نظر انہیں پھر بیتہاشا روتی چاہتی کو دیکھا وہ وہی ہسپیلل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی گہری سانس بھر کر ان کے قریبی بیٹھ گیا اس لہان روتی ہوئی چاہتی نے اس لہان کے بیتہاشر چہرے کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا چاہتی ٹھیک ہو جائے گی وہ آپ پریشان مت ہو وہ ان کے شانے کو تھپک کر بس اتنا ہی بولا تھا اسے تمہارے دل توڑنے کی سزا ملی ہے اس لہان دیکھا اللہ نے کیسا اس سے بدلہ لیا ہے ایک پاک زندگی کے بدلے میں گناہوں کی زندگی میں جا کر کیا کیا انجام ہوا اس کا چاہتی روتے ہوئے ندامت سے بول رہی تھی اور وہ ایک لفظ بھی تسلی کا بول نہیں پا رہا تھا البتہ چہرے کی سختی میں اضافہ ہوا تھا جبڑے بینچ گئے تھے اس لہان اسے معاف کر دو میرے بچے وہ بہت تکلیف میں ہے تمہاری معافی اسے نجات دے سکتی ہے چاہچی ایک دم سے اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھیں تو اس لہان نے خود پر جبر کر کے انہیں کاندو سے اٹھا کر دوبارہ اپنی جگہ بٹھا دیا میں نے کہا نا چاہچی وہ ٹھیک ہو جائے گی چاہچی اللہ بہت بڑا ہے امید اس سے لگائے مجھ سے نہیں وہ اللہ کی گنہگار ہے میرے جیسے انسان کی نہیں آپ مجھے شرمندہ مت کریں چاہچی کا شانہ تھا جھبکتے ہوئے اس کی آواز جذبات سے آری تھی ماں جی نے چادر سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے باہوصلہ بیٹے کو دیکھا انہیں اس پر فخر تھا اور یہ فخر جھوٹا نہیں تھا اتنا سب کچھ سورت کے کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے خاندان کی عزت کے لئے اسے دیکھنے آ گیا تھا چاہچی نے بھی اپنے آنسو پہنچ دیا اور دھیرے دھیرے وہ دعائیں کرنے لگیں اس لان ان کے پاس سے اٹھ کر اب کوریڈور میں ٹہلنے لگا ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر اس لان اپنی جگہ سے چل کر تیزی سے ڈاکٹر کے پاس آ گیا کیسی ہے وہ ڈاکٹر نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے آن بن والے پرکشش مرد کو دیکھا آپ پیشنٹ کے کزن ہے وہ میری میرے چاجہ کی بیٹی اس نے وہی تعلق بتایا جو ظاہر اس سے جڑا ہی رہنے والا تھا وہ چاہا کر بھی اس رشتے سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتا تھا آپ کی کزن کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی ہے اور ان پر بری طرح سے تشدد کیا گیا ہے اس کی وجہ سے وہ اب تک پہ ہوش ہیں ہم نے ان کا آپریشن کر دیا ہے بس اب دعا کریں گے انہیں ہوش آ جائے ڈاکٹر تسلی دینے والے انداز میں کہہ کر چلا گیا مگر اسلحان جب بینچے وہیں کا وہیں کھڑا رہے گیا دماغ صحیح ہے نا تمہارا اسلحان یا ہوش کھو بیٹے ہو تو ماں جی نے پہلی بار بہت ہی سختی سے اسلحان کو ڈانٹا تھا اس نے بات ہی ایسی کی تھی جس پر ان کا پھڑکنا فرض بنتا تھا میں نے کوئی ناجائز بات نہیں کی ماں وہ میرے گھر کی عزت ہے اور کیسی عزت کہاں کی عزت مت بھولو گے اس نے ہماری عزت کیسے لعلام کر دی تھی ماں جی نے پھڑک کر اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اس نے خود کی عزت نے لام کی ماں میں نے ہی چاہتا ایک بار پھر سے میرے گھر کی عزت بھرے بزار میں روندی جائیں اسلحان کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے ماں جی کا دل کہا کہ اپنے بیٹے کو ایک لگا دے وہ گیا سب بھول گیا ہے جو اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہے سب کی تانے سن لوگے سب کہنیں گے اسلحان میر اتنا بغیرہ تھے پھر سے اسے اپنے گھر میں لے آیا ماں جی نے اس بار بہت ہی تن سے اسے دیکھا تھا اور اگر میں اسے دھتکار دوں پناہ نہ دوں تو وہ پھر ایسی جگہ چلی جائے گی جہاں ہر روز میر خاندان کی عزت بکے گی تو کیا ماں لوگ تب باتیں نہیں سنائیں گے اسلحان نے بھی بہت چپتا ہوا سوال کر لیا تھا ماں سے کوئی جواب نہ بن پڑا وہ چپ ہو گئی بات اس کی بھی صحیح تھی مگر کیا ضروری تھا ساتھ رکھتا کئی اور بھی تنظام کر سکتا تھا ان کے رہنے کا ماں آپ یقین رکھیں اب اس کا اسلحان میرے سے کوئی تعلق نہیں بن سکتا مگر وہ میرے چاچا کی بیٹی ہے میں نہیں چاہتا کہ روز محشر مجھے چاچا کے آگے جوابتیں بننا پڑے اسلحان نے ان کی گوت میں رکھے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے وہ انہیں اپنے فیصلے پر رازی کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے پھر کوئی پریشانی نہ ہو میں کچھ نہیں جانتی جو تمہیں کرنا ہی کرو مگر اب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اسلحان میں اپنے بیٹے کا اب کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتی ماں جی نے اس بار نرم پڑھ کر اسلحان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تھا آپ کے بیٹے کا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ماں کیونکہ میرے ساتھ آپ ہیں آپ کی دعائیں ہیں اسلحان نے جھک کر اپنی ماں جی کے شانیں عقیدت سے چومے تھے وہ مطمئن ہو کر اس کے مضبوط شانوں کو ٹیک کر سوفے سے اٹھ گئی بیٹ پر لیٹے وجود کو وہ بڑے ہور سے دیکھی جا رہی تھی آج سے کچھ ماہ پہلے وہ پھول کی طرح ہر وقت دروتازہ کھلی کھلی رہتی تھی مگر آج ہسپرل پر لیٹا یہ چہرہ کیا اس کا پورا جسم سخمی تھا ماں جی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی ان کے آتے ہی چاہ جی نے چونک کر دروازے کی طرف دکھا تھا پھر وہ بے چینی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی کیا کہا شازی اسلحان نے اس نے میری التجا قبول کر لی یا نہیں وہ بہت ہی بے چینی سے پوچھتی ان کے جواب کی منتظر تھے تو تم نے پھر سے اسلحان کو خاندان کی غیرت اور عزت کا واسطہ دیا تھا ماں جی دات پر دات جمع کر انہیں گھورنے لگی وہ بری طرح سنگر بڑھائی تھی تم کیسے اپنی بیٹی کے لئے پھر سے ایسی کوئی خواہش سوچ کیسے گئی ماں جی بہت سخت لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی شازی میں نے کوئی ایسی خواہش نہیں کی جس سے تم ایسے بھڑک رہی ہو میں نے اسلحان کو بس کرو آسیا مجھے آج پتا چلا تم کتنی خودکارس ہو تمہیں اندازہ ہے کہ اسے دن ورات اپنے سامنے دیکھ کر اسلحان کے سارے سخم بھرے ہو جائیں گے وہ کس پلس رات سے گزر کر تکلیف میں اتلا رہے گا چاہ جی کو بیچ میں ہی ٹوک کر وہ پھٹ پڑی تھی چاہ جی نے اپنے ہون پینچ لیے ماں جی کے خصے پر انہیں بھی خصہ آنے لگا تھا تم تو ایسے بھڑک رہی ہو جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی میں مانتی ہوں کہ میری بیٹی نے غلط کیا مگر یہ مت بھولو کی شازیہ کہ یہ میری بیٹی اس گھر کا حویلی پر برابر کا حق ہے ماں جی نے اس بار تاجب سے اپنی کزن پلس دیورانی کی خود غرصی دیکھی تھی وہ بیٹی کی محبت میں ان کے اسلحان کے سارے احسان بھی بھول گئی تھی ہاں کہ تو ٹھیک ہے حق لے لو اور جاؤ جہاں جانا ہی چلی جاؤ اپنی بیٹی کو لے کر ان کی صفاقیت سے کہنے پر چاہ جی نے دکھ سے انہیں دیکھا تھا شازیہ تم مجھے خود غرص کہہ رہی ہو تم ابھی خود غرص تم بن رہی ہو میں کہاں جاؤں گی اپنی بیٹیوں کو لے کر انہوں نے دکھ سے کہتے ہوئے بیٹ پر بے بس پڑے وجود کو دیکھا کہیں بھی مگر تمہاری جگہ ہوتی نہ تو اپنی زانی بیٹی کے ساتھ دوب مرتی شازیہ چلاؤ مت تمہاری بیٹی نے کوئی غلطی نہیں کی تھی جس کے لئے تم اسلحان کے سامنے دعوان پھیلا کر اپنے پاسرت میں گلتشاہ لے کر آئی اس نے خود اپنے لئے گھڑا کھوڑا ہے وہ گرے اس میں کیونکہ اسلحان کو اس کی حفاظت کا ذمہ دے آئی وہ نفرت سے بولتی ہوئی اپنی اور اس کے بیچی لیو دوستی بھی بلا چکی تھی اسلحان کے معاملے میں وہ ایسی ہی حساس تھی کوئی ان کے بیٹے کو دکھ دے تکلیف دینے کی وجہ بنے تو وہ اس سے ساری زندگی نفرت کر دی تھی تو کیا کرتی شازی وہ دشمن بن گیا ہے میری بیٹی کا اور اس نے بیش دیا تھا اسے اور اگر ابھی ہم چھوڑ دیں گے تو وہ درندے کھا جائیں گے اسے ایک ماہ بن کر سوچو شازی چاہچی نے انہیں رازی کرنے کے لیے آخری بار نرم لہجے میں سمجھانا چاہا تو کیا فرق پڑ جاتا اگر یہ کسی دوسرے کی مرضی پر تمائف بن جاتی اس سے پہلے بھی تمائفوں والے کام کر کے بیٹھی تھی تمہاری بیٹی زانی ہے ایک زانی عورت کو کبھی معافی نہیں ملتی ماجی زہر میں ڈوبے الفاظوں میں کہہ کر ان کے دل پر نشتر گاڑے تھی وہ بس انہیں دیکھتی ہوئی وہی دم بخود کھڑی رہ گئی تھی ہانیا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ بار بار گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہی تھی اسلان دونوں سے نہ جانے کہاں مصروف تھے اسلان دو دنوں سے نہ جانے کہاں مصروف تھے اس صبح کے نکلے رات گئے تک وہاں بس آتے تھے وہ نین کی تنی شدائی تھی اسلان کے آنے سے پہلے ہی سو چکی ہوتی تھی سو وہ بمشکل اس سے دو چار باتیں کر کے دوبارہ چلا جاتا شکر تھا کہ ہانیا اور ماں جی ابھی تک اس کے پاس سے ورنہ وہ اکیلے کیا کرتی ہاں آج کل پتہ نہیں کون سے کام پڑے ہیں لالا بھی بہت مصروف رہنے لگے ہیں ہانیا نے بھی نوٹس کیا تھا کچھ تو بات تھی کہ پھر سے ماں جی اور اسلان میر کا مزاج تبدیل ہو گیا تھا ماں جی ابھی تک نہیں آئی ابھی آروشہ کچھ بولتی گئے کار کے ہورن کی آواز سن کر وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گئی آج پتہ نہیں کیوں دل گھورا سا گیا آہو باہر چل کر دیکھتے ہیں ہانی کو کیا سوجی کہ اس کی کلائی تھام کر اسے لاؤنج سے نکال کر بیرونی دروازے کی طرف بڑا آئی آروشہ نے مسکرا کر فرنڈ ڈور کھول کر اترتے اسلحان اور ماں جی کو دیکھا مگر دوسرے ہیلہ میں اس کی مسکاہت غائب ہو گئی اسلحان آنکھیں پھٹ سی گئی وہ آنکھیں پھاڑے بیک ڈور کھلتے ہی اس میں سے نکلتے وجود کو دیکھ رہی تھی اسلحان بیک ڈور کھول کر کھڑا تھا اس میں سے پہلے چاچی نکلی تھی اور چاچی نے اپنے ساتھ سہارہ دے کر دوسرے وجود کو بھی باہر نکالا تھا آنی آنیا بھی شوق سے چاچی کے سہارے چلتے آنیا میر کو دیکھ رہی تھی آروشہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی وہ بس اسلحان میر کو دیکھ رہی تھی جو سپاٹ چہرے کے ساتھ بیک ڈور کھولے اس کے نکلنے کا متاظر تھا آنیا بہ مشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکی تھی ہر یری گھاس والے پرش پر پیر رکھتے ہی اس کے پیر بری طرح سے لڑک رہی تھی اور وہ گر پڑتی کہ اس نے کار کا ڈور تھامے اسلحان میر کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا یہ منظر دیکھ کر آروشہ تیزی سے مڑ کر وہاں سے بھاگی تھی اسلحان نے ایک دم سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا آنیا گر جاتی کے ساتھ کھڑے چاچی نے اسے تھام دیا یہ سارے منظر دیکھتی ماجی ماجی کے ماتے پر ہزار بل بڑھ گئے آپ لوگ اندر چلیں اسلحان سرد آواز میں گہ کر مڑ کر اندر کے سن پڑھا ہانیا جو شوق والی کیفیت میں تھی اس کے پاس آتے ہی بیتابی سے پوچھ بیٹھی اندر چلو چپ چاپ سختی سے اس سے بول کر وہ اندر چلا گیا تو ہانیا کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق اس کے پیچھے تھی اپنے بیٹروم میں آتے ہی اس کی بیچین نظروں نے اسے چاروں طرف ڈھوننا شروع کیا تھا وہ بیٹروم میں کہیں بھی نہیں تھی اسلحان نے آروشہ کی آنکھوں میں آنیا کو دیکھ کر اترتی وحشت دیکھ لی تھی وہ آروشہ کی ذات کی اس قرآن کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا اس لئے اب وہ پریشان ہو چکا تھا کہاں چلی گئی یہ بے وقوف لڑکی مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دی تھی تم وہ ہتے لی پر مکہ مار کر سوچتا اسے گھبرا کر پہلے بالکنی پھر واشن میں ڈھونڈ کر دوبارہ روم میں آ گیا کہاں چاہ سکتی ہے اپنی پیشانی اونلیوں سے مسلطے ہوئے وہ پریشان سا ادھر سے ادھر ٹیہل رہا تھا اس لان کو اتنا تو معلوم تھا کہ وہ بنگلے کے اندر ہی ہے مگر بیٹ روم میں نہیں تو پھر کہاں گئی ہے شور مچا کر کسی کو متوجہ کرنا نہیں چاہتا تھا کہ آروشہ کا آنیا کو دیکھ کر کیا حال ہوا ہے وہ اپنے اور آروشہ کے پرسنل ایشوز دوسروں پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا لیکن اسے ڈھونڈے کیسے وہ پیشانی مسلطے ہوئے ترتیب سوچ رہا تھا کہ کیسے آروشہ کو بیٹ روم میں لے آئی اور کسی کو خبر بھی نہ ہو اس لان سوچتے ہوئے اپنے بیٹ روم سے نکل کر ساتھ اٹیجڈ روم کھول کر دیکھنے لگا لیکن وہ ہوتی تو ملتی نہ اس لان اب پریشان ہو چکا تھا نیچے وہ لوگ موجود تھے جن سے وہ سب چھپانا چاہتا تھا اور ادھر آروشہ نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی اسی پریشانی سے پھر سے بیٹ روم میں آ کر باہر سے لوگ کرتا نیچے آ گیا شام کا وقت ہو رہا تھا اور وہ نجانی کہاں تھی اس لان لون اور بیک لون ہر جگہ اسے ڈھونڈھونڈ کر اب اس کے لیے فکر مند ہو چکا تھا کہاں ہو تم بے وقف لڑکی تم کیوں سب کو بتا کر میرا پلان خراب کرنے پر تلی ہو ناراض ہو تو بیٹ روم میں رہتی آج تم جتنا بھی لڑتی جھگڑتی اس لان سب برداش کر لیتا کیوں کہ اس نے غلط کیا ہے مگر اس طرح نہیں وہ بالوں میں انگی پھیر کر چاروں طرف دیکھتا عروشہ کے تصور سے بولتا بے جینی مگر احتیاط سے اسے ڈھونڈ رہا تھا اس لان کیا ہوا بیٹا کب سے دیکھ رہی ہوں تم پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہے ہو کوئی بات ہے کیا وہ پھر سے اندر آیا تو کچن میں جاتی جاتی نے اسے پکار کر پوچھ لیا اس لان نے چوک کر ان کی طرف دیکھا وہ اب کافی مطمئن نظر آ رہی تھی یہاں آ کر جو پریشانی جو بے جینی سی ان کے چہرے پر وہاں آسپرل میں تھی اب وہ ان کے چہرے پر کہیں نہیں تھی کوئی بات نہیں میں بس ایسے ہی آپ بتائیے کچھ چاہیے تھا آپ کو میں ملازمہ سے کہہ دیتا ہوں پہل ہی میں وہ اپنی پریشانی شبا کر اپنے چہرے کو نارمل کرتا ان سے ہی ان کے بیڈروم سے باہر نکلنے کے بارے میں سوال کرتا مسکرایا وہ میں کچن تک جا رہی تھی آنیا کے لئے سوپ بنانے کے لئے وہ جھجک کر بولتی اس لحان کو بھی اسی جھجک سے دیکھ رہی تھی آنیا کی ذکر کرنے پر انہوں نے چپکے سے اس لحان کے تاثرات جانچے تو پھر ملازمہ سے کہہ دیں چاہ جی وہ کچنو ہی ہوگی آپ لوگ جب تک ہیں بلاج جا کس گھر میں رہ سکتے ہیں جو چاہیے مجھ سے کہیں آپ کا اپنا ہی گھر ہے آنیا کے ذکر پر بھی اس لحان بلکل نارمل رہا تھا بلکہ بہت نرمی سے کہہ کر اس نے ان کی ساری فکرمندی دور کر دی چاہ جی کا چہرہ کھل گیا ورنہ ماں جی کی بات اور یہ سوچ سوچ کر کہ جانے اس لحان اب ان کے ساتھ کیسا صلوک کرے کہیں وہ اسلام کی نظروں میں اپنی حیثیت نہ کھو دے یہ سب سوچ سوچ کر وہ بہت مایوس ہو گئی تھی اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا ایک بار تم نے پھر سے مجھ پر جو احسان کیا ہے نا میں تمہاری ہمیشہ کرسا رہوں گی بس آنیا کے زخم بھر جائیں اور اسے ان دشمنوں سے نجات مل جائے ہم لوگ کہیں اور چلے جائیں گے وہ احساس تشکر سے لابریس سیبگی کی آنکھوں سے اس رحم دل مہربان شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے ہمیشہ انہیں ماں کہا ہی نہیں سمجھا بھی تھا چاچی میں نے کوئی احسان نہیں کیا میرا آپ کے لئے کچھ فرض ہے جب مجھے پورے کرنے ہیں وہ اس طرح مسخاتے انہیں دیکھ رہا تھا اور آپ کیوں کہیں جائیں گی حویلی آپ کی بھی ہے جہاں تک یہاں رہنے کی بات ہے جب تک میں کہہ نہ دوں آپ یہاں سے مت جائیے گا وہ اسی نرمی سے کہتا انہیں اپنی طرف سے پوری طرح سے مطمئن کر چکا تھا صدا خوش رہو بیٹا تم پر مجھے فاخر ہے مگر یہاں رہنا مناسب نہیں ہے شاید وہ کہتے ہوئے پھر سے ججگ گئی آواز بھی دھیمی ہو گئی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اس لحان نے تاجب سے انہیں دیکھ کر پوچھا کیوں مناسب نہیں چاچی کسی نے کچھ کہہ دیا کیا آپ سے اس لحان کو شک ہوا کہیں ماں جی نے برا بلا نہ کہا ہو اپنے لئے اپنی ماں کی حساسیت اور محبت سے باخبر جو تھا شاید آروشہ کو برا لگا ہمارا آنا وہ تو ہمیں دیکھتے ہی اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی مجھ سے بھی ملی نہیں وہ آنکھیں جھگا کر دھیمے سے بولی اس لحان نے اس پر اپنی کن پٹی ایک انگلی سے خجلائی انہیں کیا بتاتا کہ وہ بھی اس کے متعلق پریشان تھا میری بہو اتنی کم ظرف نہیں کہ اس سے مہمان بھی برے لگے ابھی وہ سوچ سمجھ کر کچھ بولتا کہ اچانک سے ماں جی نے آ کر بڑی ناگواری سے ان کی بات کا جواب دے دیا تھا خاص طور پر مہمان پر زور ڈالا تھا ان کے ساتھ سنجیدہ سی حانیہ بھی تھی اس لحان نے گھیری سانس لے کر ماں جی کے سخت انداز دیکھے مجھے معلوم ہے آروشہ بڑی اچھی بچی ہے بس ایسے ہی کہہ دیا چاہ جی انہیں دیکھتے ہی ذرا سنگلز ہی گئی جیتھانی کے تیور اب بدل چکے تھے اور وہ جان گئی تھی کہ اب انہیں سمبل کر ہی تیور دکھانے پڑیں گے خاص طور پر جب اس لحان گھر پر ہو اب کبھی مت کہنا میری بہوں کے بارے میں کچھ تمہارے موں سے میں اپنی بہوں کے بارے میں ایک لحظ بھی برا نہ سنوں ماں جی اگم سے اتنی چینج ہو جائیں گی اس لحان اور ہانیاں دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ بڑے خطرناک تیور سے چاجی رونک ہو رہی تھی چاجی نے بڑی مشکل سے خود کو کچھ کہنے سے روکا ہوا تھا ورنہ جواب دینے تو انہیں بہت اچھے سے آتا تھا اس لحان آروشہ کہا ہے مجھے اس سے بات کرنی ہے ماں جی چاجی کو اسی سخت نصروں سے دیکھ کر موڑ کر اسی سختی سے اس لحان سے بولی اس لحان دل ہی دل میں گھبر آیا مگر ظاہری طور پر ساتھ کی سے بولا وہ سو رہی ہے رات وہ میرے انسار میں دیر تک جاگ گئی تھی اس لیے میں نے اسے سونے کے لیے بولا ہے اور ماں اسے سونے دیں ڈسٹرپ مت کریں میں بھی کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ آروشہ کے بے وقت سونے پر اس کی خبر لینے بیٹروم میں جا پہنچتی اور سارا راز کھل جاتا اس لحان بات بنا کر اور اپنے ریسٹ کا بتا کر سیڑے ان کی طرف مڑ گیا اسے پکا یقین تھا کہ اب کوئی بھی اسے ڈسٹرپ نہیں کرے گا اس لحان نے کچھ دیر بیٹروم کے دروازے پر کھڑے ہو کر ویٹ کیا پھر آہستہ قطموس سے آ کر ریکنگ سے نیچے لیوینگ روم کی طرف دیکھا تھا نیچے اپسن ناڈا چھا گیا تھا فلحال سب اپنے بیٹروم میں چلے گئے تھے کہاں چلی گئے یہ پاگل لڑکی وہ اپنی پیشانی پر مٹھی بنا کر ہلکے ہلکے مارتا سوچ رہا تھا وہ گھر کے کس کھونے میں جا سکتی ہے ہمارتا سوچ رہا تھا